ہیلو فرنڈز میں ڈاکٹر سفرندو برما آپ کا اپنے چینل پر سفاگت کرتا ہوں دوستو آج میں بات کریں گے کہ گھٹنے کے پیچھے جو نسے ہوتی ہیں اس میں درد کئی بار بہت تینٹ بڑھ جاتا ہے اور یہ بڑھ کر نیچے پیروں کی ایڈیوں تک اور پیروں کی امیلوں تک پہنچ جاتا ہے جس سے مریض کا چلنا فرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ جانے کے لئے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو گھٹنا ہے نیچ وینڈ ہے اس کے بیک سائیڈ بے ایک مسل ہوتا ہے جس کو پپلیٹیل مسل بہتے ہیں یہ مسل کا کام ہمارے نیچ وینڈ کو لوکا ہوتا ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں یا چلتے پھرتے ہیں تو جو نیچ کو لوک لگاتا ہے تاکہ ہم گرے نہ اس طرح سے اگر اس مسل میں کسی پرکار کی کوئی انجری ہو جائے یا کسی پرکار کی کوئی چوٹ لگ جائے تو ہمارا یہ درد بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں جارہا یا جو کھڑاری ہیں جو سپورٹسمن ہیں جیسے کہ فٹبال کھیلتا ہے یا ہاکی کھیلتا ہے جس میں کی ایک نام سے پڑیشن چھے کرنے کی نوبت آتی ہے جیسے ایک نام سیدھا بھاگ رہے ہیں اور اگر اس سے پیچھے مرد ہیں اس سمیں ہمارے اس مسل کے اوپر بہت تیجی سے جور پڑتا ہے سٹریچ بڑتا ہے جس کے قارن یہ انجر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ جو لگامنٹس ہوتے ہیں اور کچھ ایک منسکس ہوتے ہیں اگر تیج مومنٹ ہم کرتے ہیں اور شارپ مومنٹ اور سیڈل مومنٹ اس کو چینج کرتے ہیں تو یہ منسکس یا لگامنٹ ٹیر ہو جاتے ہیں فٹ جاتے ہیں یا انجری ہو جاتی ہے جس کے قارن تیجی سے درد ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اور بھی قارن ہے جس میں یہ درد بڑھتا ہے ان میں سمکھے ہیں جس کو دیپ وین تھرمبوسیز بولتے ہیں جس میں ہمارے جو پیر کی نیچے کی نسے ہوتی ہیں کہ کئی بار اس میں گانٹے سے دکھائی دیتی ہیں جو کی بلڈ کلوڈ کی قارن ہو سکتی ہیں اگر بلڈ کلوڈ ہو جائے یا کسی کی قارن اگر ہمارے جو پیروں کی وینز ہیں اور پروپر وی پر بلڈ کو ہارٹ تک نہ پنچا سکیں تو یہ سمسیہ اتمن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر نیچ وین کے پیچھے کوئی سسٹ بن جائے جس کو ہم گانٹ بولتے ہیں بن جائے اس کے قارن بھی نسوں میں بہت تیج درد ہوتا ہے اور یہ مسل کاف مسل تک بھی درد بڑھ جاتا ہے تو اس طرح سے اس کا ہم کہہ سکتا ہے کوئی ایک پرمنٹ کارن نہیں ہے لیکن یہ مکھے طور پر سپورٹسمن میں یا جو ڈانسر ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے جس میں ہمارے نیچ وین کی مومنٹ ایک دم سے چینج ہوتی ہے یا ٹویسٹ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ مال دیجئے کسی کو جو درد ہوں گیا ہے تو اس کے لئے کیا کریں تو سب سے پہلے ہے کہ اس کو کسی پرکار سے ہم نے ہیٹ دینی ہے کسی پرکار سے اس کی سکائی کرنی ہے کیونکہ اگر ہم اس کو ہیٹ دیتے ہیں تو اس سے ہمارا بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور بلڈ سرکولیشن بڑھنے سے اگر بیچ میں کلار ہو تو وہ بھی کم ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں اور زیادہ بلڈ سرکولیشن بڑھنے سے ہمارے جو درد ہے وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے سوجن کم ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم ڈاکٹر سے ملکے کوئی بھی انٹی انفرامیٹری ڈرکس یعنی دبائی لے سکتے ہیں جو کی سوجن کو کم درتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم نے بلڈ سرکولیشن بڑھانا ہے تو اس کے لئے مالش سر سے بہترین اپچار ہے کیونکہ مالش کرنے سے ہمارا بلڈ سرکولیشن تیجی سے بڑھتا ہے اور یہ مالش سرکولیشن کے تیل کی بھی کر سکتے ہیں ناجر کے تیل کی بھی اور گھی کی مالش بھی کر سکتے ہیں اسے ہمارا بلڈ سرکولیشن بڑھے گا اور اس سے درد بھی کم ہوگی اس کے علاوہ ہم تھوڑی دیر گرم پانی میں پیار رکھ کر بیٹھ جائیں تو اس سے بھی ہمیں کافی رہت ملتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں کچھ ایسے کھان پینے کے بستویں کھانی چاہیے جس سے ہمارا بلڈ سرکولیشن بڑھے جیسے کی لسن حلدی اگر ایسی چیزیں کھانی سے ہمارے شیر کا بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے اور یہ انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفرمنٹری ہونے کے کارن ہمارے شیر میں درد کو بھی اور سجن کو بھی کم کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا ویڈیو جس میں میں نے بتایا کہ کس پرکار سے ہمارے گھوٹنے کی پیچھے کی نرسیں درد ہوتی ہیں جس میں مکھے کارن اس میں انجلی یا چھوٹ لگنا ہوتا ہے آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو